پہلے تو آن آپ کو اس ادھر تک پہنچنے کے لیے مبارک دیتا ہوں سانیہ آپ کو کیونکہ آپ نے پورا یہ جو ارگنائزیشن یہ جو پورا سٹرکچر بنایا ہے اس کا اور نصیم آپ کو اس لیے کہ آگے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو میں بھی کہنے جا رہا ہوں کہ آپ نے اوور سیکھ کرنا ہے کہ جو سٹینڈرڈز ہیں یہ منٹین کرنے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو صرف جو اپنی فلوسفی بتانا چاہتا ہوں ایک قوم کی پیچان یہ نہیں ہوتی کہ اس کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں قوم کی پیچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزور طبقے کو اپنے غریب طبقے کو اس کو کیسے رکھتا ہے یہ ایک سیولائزڈ نیشن کا جو کانسپٹ ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بڑے امیر امیر ہو جائے بڑے بڑے گھروں میں کیسے ایک قوم اپنے بیماروں کو اپنے معذوروں کو اپنے غریبوں کو کیسے رکھتی ہے یہ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے مجھے یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ ہم اپنے غریبوں کو کیونکہ غریب لوگ آتے ہیں اب غریب لوگ آئیں گے وہ بچارے تو خوش ہو جائیں گے اگر بھوکا آدمی ہے اسے کھانا مل گیا تو وہ تو چک کر کے کھانا کھا کے چلا جائے گا لیکن مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ ہم آہستہ آہستہ پہلے شروع میں ایک جذبہ تھا اور پھر ہم اسی طرح ان کو کریں گے غریب لوگوں کو جس طرح گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں غریبوں کے وارڈ کا ایک حال ہوتا ہے اور وی آئی پی کا دوسرا ہوتا ہے جو میرا ایکسپیرنس اور جو ہمارا ارادہ تھا جب شوکت خانم بنا تو اس کے فلوسفی یہ تھی کہ ہم اکثریت غریبوں کا علاج کریں گے ستر فیصد سے زیادہ لیکن ہاسپیٹل امیر اور غریب میں فرق نہیں کرے اور میرا یہ اللہ میں ایمان ہے کہ اسی کی وجہ سے آج تک وہ اتنا بڑا ادارہ بن گیا جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک پرائیوٹ کینسر ہاسپیٹل کینسر کا علاج اتنے زیادہ منظومہ کرے یہی میرا پاکستان کے لئے کونسپٹ جب ہم اپنے غریب آدمی کو ڈگنٹی دیں گے اس کا ہم بنیادی ضروریات کا دھیان رکھیں گے جس طرح ہم نے ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ سارے پاکستان میں غریب آدمی کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا کہ کم از کام اگر اس کے مشکل وقت آتا ہے تو اس کے پاس وہ ایک انشورنس ہو کہ اس کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کا علاج کروا سکے اسی طرح یہ بڑا امپورٹڈ ہے کہ سردیوں کے اندر یہاں بچارے لوگ سڑکوں کے پر پڑے ہوتے ہیں اور یہ آپ سے نہیں بڑی دیر سے ہم دیکھ رہے تھے جب ہم جب بھی جاتے تھے لاہور کے اندر تو دادا صاحب کے باہر وہاں سارے فٹ پات کے اوپر وہ ٹرک بھی آ رہے ہیں دوہاں مٹری وہاں لوگ بچارے لیٹے ہوتے ہیں تو میری جو سوچ وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو آج موڈل بنایا ہے یہ ریپلیکیٹ ہوگا ساری جگہ اور اس کی امپورٹن چیز کیا ہے کہ آپ نے ان کو دیگنٹی دینی ہے لوگوں کو اور یہ جو آپ نے سٹینڈرڈز مینٹین کی ہے یہ سب سے مجھا آج خوشی ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کہ آپ کا جو سٹاف ہے ان کو آپ نے صحیح کپڑے بنائے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت بڑا فیور کر رہا ہے ان کے اوپر وہ اس کو سروس سمجھے اور جس طرح کے شوق اتحانہ میں ہمیں ٹرین کرنا پڑا ان کو شروع میں وہ دیکھتے تھے غریب لوگ آ رہے ہیں تو وہ اس طرح کرتے نہیں تھے انڈ میں ڈاکٹر فیصل اور ان کی ٹیم نے بقاعدہ ان کی ان کی بقاعدہ کلاسز کروائی کہ کیسے انہوں نے غریب آدمی کا دھیان رکھنا ہے اور جو آج ماشاءاللہ بالکل ایکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اسی طرح یہ جو آج آپ نے موڈل بنایا ہے یہ آپ نے پوری طرح مانٹر کرنا ہے آئی ہوپ کہ یہاں کیمراز میں نے کہا تھا سی سی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہ کھانا ان کو صحیح مل رہا ہے لوگ آ رہے ہیں ان کی یہ نہیں کہ ان کے آہ ان کی چادریں گندی وہ عصر خانے گندے ان کو ڈگنیٹی سے حملے رکھنا ہے اور یہ حملے انشاءاللہ سارے پاکستان میں ریپلیکیٹ کرنا ہے میں جو اپنے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جب وہ دیکھیں گے کہ quality کی آپ ایک ادارہ چل رہا ہے quality پاکستانی ہمیشہ quality کو back کرتے ہیں جب آپ quality دیکھیں گے نا لوگ کبھی بھی جب دیکھیں گے کہ وہاں gun پڑا ہوا ہے کبھی کوئی پیسے نہیں دے گا میرا ایمان یہ ہے کہ government کا eventually تھوڑا سا پیسہ لگے گا جو ہمارا اس ملک میں سب سے کھلے دل کے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ خود ہی لوگ adopt کریں گے یہ پناہ گاز تو standards آپ دیں گے adopt کوئی اور کرے گا finance کوئی اور کرے گا لیکن standard یہاں سے ہو تاکہ جدھر بھی پاکستان میں بنیں ان کی ایک standard اور اور آخر میں پھر سے اور standard یہ ہو گی کہ یہ کوئی حامن کے اوپر favor نہیں کر رہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ اگر مشکل وقت میں تو ہمارا کام ہے تو anyway پھر سے بہت مبارک ہو آپ کو موسیقی 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 موسیقی